ہیلو فینڈ اسلام علیکم نمشکار آپ سے بھی کیسے ہے تو رمضان ختم ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ افتار میں اچھی سی ریسپی بنا کے آپ لوگے ساتھ شیئر کیا جائے جو بچوں اور بڑوں کو بہت ہی پسند دے گا اور افتار میں چاند چاند لگ جائیں گے تو ہم نے بنایا ہے پوٹیٹو ایک کٹلک جو بہت ہی ڈیسٹی ہے کھانے میں اور بنانا بہت ہی ایزی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا تو میں ہو سامرین فاطمہ آپ کا ایسے فور میٹ کیچن میں تہہ دل سے سواگت ہے تو ہم نے لیا دو بڑے آلو بڑے سائز کے آلو تھے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر کے بوائل کر لیا اور چار ہم نے لیا ہے انڈا اس کو ہم نے بوائل کر کے ہاف کر لیا ہے اور یہ ہم نے لیا ہے بریڈ کرمز ایک پیاس کو ہم نے بارک چوب کر لیا ہے تین لیا ہے ہری میٹ اس کو بھی ہم نے بارک چوب کر لیا ہے ایک کٹوری ہم نے لیا ہے ارے دھنیے کی پتھی اس کو بھی ہم نے بارک چوب کر لیا ہے آلو کو ہم نے بہت اچھا سا ہم نے آلو کو توڑ لیا ہے گرم گرم آلو کو ہی آپ توڑ لیجے گا تو بہت آسانی سے یہ آلو ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم نے لیا انڈے کو اس کو بارک بارک سا کاٹ لینا ہے تو آپ نائف کے سے آپ اس کو بارک بارک سا ایسے پیسز میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کاٹ لیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ تو ہم نے زردی کو پہلے ہم نے کٹ لیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کے بعد سہم نے سفیدی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بلکل چھوٹے چھوٹے جتنا بھی سائد چھوٹا ہو سکے آپ اتنا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اسے کٹ کے بارک سا آپ بنا لیں تو ہم نے چار انڈے کو اچھے سے ایسے کل لیا ہے اور آلو کو ہم نے ایسے توڑ لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ اور بوائل آلو کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور پاورڈر مسالے میں ہم ڈالیں گے ٹیسٹ اکارڈنگ ہم نے ایک چمچ لیا ہے نمک ایک چمچ ہم نے لیا کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچ ہے زیرہ پاورڈر ایک چمچ ہے گرم مسالہ ہاف ٹیبل اسپون ہے چاٹ مسالہ سب کو ڈالنے کے بعد بہت اچھا سے مکس کر لینا ہے تاکہ آلو اور انڈا بہت اچھا سے مکس ہو جائے اور سب میں مسالہ بہت اچھے سے چلا جائے تو آپ کو بہت اچھے سے جتنا آپ ٹائم لے سکتے اچھے سے مکس کر لیں اور تھوڑا سا بیٹر لے کے آپ ایسے ہ burnے شیپ آپ بنا لے تو ہاتو میں ڈال لے لیں آپ تھوڑا سا اور بیٹر لے کے اب بنا لیں پہلے والے ہم نے جو آپ کو دکھایا وہ ہم نے ہاتو میں ڈال نہیں لگایا تھے تو تھوڑا سا چپک رہتے بیٹر تو دوسرے والے جو ہم نے شیپ میں دے رہی ہوں تو ہاتھوں میں ہم نے اوئل لگا لیا اور اس ٹیپ سے آپ کو شیپ بنا لینی ہے تو آپ یہ ایک وہ شیپ ہو گیا اور یہ شیپ اس ٹیپ سے بھی آپ ایسے لوئی بنا کے اور آپ ایسے شیپ دے سکتی آپ اپنے مطابق آپ کو جو اچھا لگے آپ وہ شیپ دے سکتی ہیں ہاتھوں میں اوئل لگائیں گے تو بہت اچھے سے یہ بن جائیں گے اور ہاتھوں میں چپکیں گے نہیں تو ہم نے سارے کو ریڈی کر لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی اچھے لگ رہے ہیں کتنے ہی یم لگ رہے ہیں دیکھنے میں دیکھئے انڈا اور ہری دھنیا ہری مرش کا فلیور بہت ہی اچھا لگ رہا دیکھنے میں تو کھانے میں کتنا ہی مزا آئے گا تو یہ ہو گا ہے ریڈی تو چلیے اب ہم کر لیتے آگے کا پروسس تو ہم نے لیا ہے ایک کپ دودھ دودھ آپ کو لینا ہے روم ٹیمپریچر کا اور اس کو اچھے سے دودھ میں مکس کر لینا ہے کہ انڈا سفیدھی دودھ میں مکس ہو جائے ایک اچھا سا لکویڈ اب تیار کر لیں تو ہم نے ایسے اچھا سا لکویڈ تیار کر لیا ہے تو یہ دودھ انڈے کا لکویڈ ہو گیا ہے چلیے اب ہم اس کے آگے کا پروسس کر لیتے ہیں تو ایک ایک شیپ جو کٹلک کا ہے وہ لینا ہے اور دودھ اور انڈے کا جو ہم نے لکویڈ بنائے اس میں ڈیپ ایسے کل لینی ہے چاروں طرف سے کہ اچھے سے چلا جائے اس میں اور اس کے بعد سے بریڈ کرمز میں آپ اس کو ایسے اس کا جو شیپ میں آپ بریڈ کرمز اچھے سے چاروں طرف سے لگا لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں کتنے ہی اچھے لگ رہے ہیں تو اس ٹیپ سے اگر تھوڑا سا آپ کو لگے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کا شیپ صحیح کر لیں تو سارے کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب ہم چل لیتے ہیں آگے کا پروسس کرتے ہیں اب اس کو فرائی کرنا تو آپ پاس سے دیکھ لیجئے کہ کتنے ہی اچھے لگ رہے ہیں آپ اسے پندرہ دن تک زپ لوگ بیک میں آپ رکھ کے فریزر میں آپ آرام سے کھا سکتا ہے یہ خراب جلدی نہیں ہوتے ہیں تو ہم نے ہائی فلم پہ سرسو کے تیل کو کر لیا ہے گرم اور اسے آپ میڈیوم فلم پہ کریں گے فرائی تو ہم نے اسے ایک بار میں میں چار ڈال کے فرائی کر لوں گی اور ایک سائیڈ سے جب یہ فرائی ہو جائیں گے تب ہی ہم اسے پلٹ کے دوسرے سائیڈ سے فرائی کریں گے تو آپ کو ڈالتے ہی اُلٹ نہیں دینا ہے تو اس کا جو سارا جو بریٹ کرمز ہے وہ باہر آ جائیں گے تھوڑے تھوڑ سے ہم تیل اوپر سے ڈال لیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے چھپک جائیں بریٹ کرمز جو ہے تو ایک سائیڈ سے یہ بہت بڑی ایسے ہو گیا ہے فرائی تو اب ہم اسے اُلٹ کے کر لیتے ہیں دوسرے طرف سے بھی فرائی تو یہ یقین مانیے بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں آپ افتار میں بکھائیں شام کے ناشتے میں بنا لیں بچوں کو ٹیفن دے دیں بڑوں کو لنچ میں آپ دے سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور آپ ایک بہت بنائیں سب کا یہ فیوریٹ ہو جائے گا تو ایک سائیڈ سے یہ بہت اچھے سے سنہیرا فرائی ہو گیا ہے تو ہم نے پلٹ کے دوسرے سائیڈ سے بھی فرائی کر لی آپ دیکھ سکتے ہیں کلر کتنا ہی اچھا آیا ہے سنہیرا فرائی تک اسے کرنا ہے تو سنہیرا فرائی ہو گیا اب ہم اسے نکال لیتے ہیں باہر تو چلیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے یمی لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور کھانے میں کتنے ہی زبدست لگیں گے تو یہ آپ پاس سے دیکھ سکتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کریں گے تو چلیے اب ہم دکھا دیتے ہیں اندر سے کہ یہ اندر سے کیسے لگ رہے ہیں آپ دیکھئے اس میں آلو ہے انڈا ہے ہری میرچ ہے دھنیا پتی ہے بہت اچھا فلیور ہے اس کا اور ٹومیٹو کچھپ کے ساتھ ہم نے اسے ٹرائی کیا ہے بہت ہی یم ہے آپ ہری دھنیا چٹنی کے ساتھ کسی کے ساتھ پر آپ اسے ٹرائی کر سکتے ہیں تو بہت ہی یم بنا ہے آپ ضرور ٹرائی کریں گے ہماری ریسیپی اور فیڈبیک میں ضرور بتائیں گے پوٹیٹو ایک کٹلک آپ کو کیسا لگا اور ہمارے چینل پر نئے ہوں گے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیں گے پھر ملوں گی نیرو سیپی کے ساتھ تب تک کے لیے دعوی میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو ڈھٹ سرہ پیار دیں بابائی ٹیک کیر اللہ حافظ